اللہ تعالیٰ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بات چل لیتی قَالَ المُسَنِّف فِي مَا نُقِلَانُ مُسَنِّف سے جو حاشیہ منحیہ جو منقول ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے ابتالُ السندِ المُسَاوِي سندِ مُسَاوِي کو باطل کرنا پہلے آپ اپنے یہاں دیکھئے کہ آپ کے مطن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ معلل کیا کرے گا ایک تو مقدمِ ممنوعہ کی نقیز اور سند کے درمیان مُسَاوَيات ثابت کرنے کے بعد سند کو باطل کر کے جواب دے گا ٹھیک ہے اور وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب سند کو باطل کر کے جواب دے گا تو اب یہاں پر یہ ہو گیا کہ باطل کر کے تساوی ثابت کرنے کے بعد جواب دے گا تو اب کہنے والا ہی کہہ سکتا ہے کہ تساوی کو ثابت کر دے گا ہو سکتا ہے کہ وہ تساوی اندرسائل مُتبر ہی نہ ہو صحیح میں آگیا یہاں تو انہوں نے یہ کہہ دیا مطن میں کہ مقدمِ ممنوعہ کی نقیز اور سند کے درمیان تساوی ثابت کرنے کے بعد جو ہے سند کو باطل کرے گا تساوی ثابت کرنے کے بعد تساوی مُساوات کہا انہوں نے تو اب یہاں پر ایک اطراض ہو سکتا ہے کہ مُساوات تو کہا مُساوات ہو سکتا ہے کہ آپ تو ماننا ہے مُساوات لیکن سائل جس کو ہے وہ کہہ رہا ہے اس کے اندرسدی کیا ہے مُتبر نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو نقل کر کے جواب دیا منہیہ میں کہ مُساوات عام مانا قرار دیا گیا مُساوات کی دو صورتیں ہیں مُساوات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نفس الامر میں ہو اور مُساوات جو ہے زوم مانے میں ہو اگر مُساوات جو ہے مقدم ممنوعہ کی نقیز اور سند میں مُساوات نفس الامر میں ہے تو ایسی صورت میں مقدم ممنوعہ تحقیقا ثابت ہو جائے گا اور اگر مُساوات زوم مانے میں ہے وہاں پر تو مقدم ممنوعہ تقدیرا ثابت ہو جائے گا تو اس طرح سے جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ اتراز تو یہی اپڑا کہ مساوات ہو سکتا ہے اندہ سامے کیا محتبر نہ ہو سکھے ہم کہتے ہیں معنی کے نظر حقیقتاً محتبر نہ ہو تو کیا ہوگی زوم میں تو ہوگی تو اس حساب سے تقدیراً ثابت ہو جائے گا پھر دیکھئے کہتے ہیں مسننف نے جو ان سے منقول ہے ابتال سند المساوی سند مساوی کو باطل کرنا معتبرن یہ معتبر ہے سواہن کانا مساوات ہو خواہ اس کی مساوات نفس الامر کے اعتبار سے ہو یا زعم مانے کے اعتبار سے ہو لیفادتی اس بات المقدمت الممنوعہ تاکہ مقدم ممنوعہ کو ثابت کرنے کا فائدہ دینے کے لئے تحقیقاً یا تقدیراً تمہ کلام ہو ان کی بات کیا ہو گئی مکمل ہو گئی یہاں اعتراض نہیں ذکر کرتے کتاب میں صحیح ہے نہیں بس یہ جو اوپر آیا تھا مطن کے اندر مطن میں انہوں نے تساوی کہہ دیا تھا مساوات ثابت کرنے کے بعد جواب دے گا تو اب یہی اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھئی تساوی ثابت کرے گا اور تساوی وہ سائل مانتا نہیں ہے تو کہتے چلے حقیقتاً نہ ہو زومتوں میں ہو گئی اس کے کسی بھی طرح سے دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک ہو جائے اسی طریقے سے وہ اپنا کیا کر دے گا مقدمے کو ثابت کر دے گا تو پھر وہ اعتراض ہی کیوں کر رہے گا یا تو پھر مقدمے ممنوعہ کو ثابت کرے گا ایک صورتے تو بتا ہی انہوں نے تو دو صورتے تھی یا تو مقدمے تساوی کو ثابت کرنے کے بعد جواب دے گا نہیں کر رہا ہے تو اس کے لئے ایک تو اور مرحلہ بھی تھا نا ڈارک اپنے مقدمے کو ثابت ہی کر دے گا یہ دو طریقے تو اس کے جواب دینے کی اب یہاں پر جب انہوں نے یہ ذکر کر دیا تو اب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں شارے فعالہ حاضہ تو جب یہ سب مساوات عام ہے نفس الحمر کے اعتبار سے ہو یا مزوم مانے میں ہو اب کہتے ہیں کہ اب اس اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ مسننف کی عبارت کو مقید کر دیا جائیں کسے کہ ہم یقیدہ اس صورت میں یہ کہ مقید کر دیا جائیں ان کے قول بعدہ اس باتی تساوی تساوی ثابت کرنے کے بعد اس صورت میں جبکہ مانے کو اس کا اعتقاد نہ ہو کیا مطلب اب یہاں پر یہ ہوگا یعنی اعتراض یہ ہوگا کہ ماتن مطن جو ہے نا مطن میں کہا ہے بادہ اس باتی تساوی ہے تساوی کو ثابت کرنے کے بعد اور کیا ہے منحیہ میں کیا ہے مصاوات عام ہے ہوا نفس الحمر کے اعتبار سے ہو یا زوم مانے میں ہو تو اب کہتے ہیں مطن میں کیا ہے مقدم ہے ممنوع کی نقید اور مانے کی سند کے درمیان تساوی ثابت کرنے کے بعد جواب دے گا اور منحیہ میں کیا ہے کہ مصاوات عام ہے خواہ نفس الحمر میں ہو یا زوم مانے میں ہو تو جب مانے کے گمان میں ہوگی تو اسے مسلم تو ہوگی اب جب مسلم ہوگی تو گویا کہ وہ کیا ہے مصاوات کو کیا کر رہا ہے مان رہا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں بادہ اس باتی تساوی تساوی ثابت کرنے کے بعد تو پہلے سے جو ثابت ہے تو تاروس لازم آگیا نا تو مسلم زوم مانے میں ہے تو وہ تو پہلے سے مان رہا ہے مسلم ہے اس کے نزدیک اب جب مساوات مسلم ہے تو بادہ اس بات تساوی کا کیا مطلب نکلے گا تساوی ثابت کرنے کے بعد کچھ سمجھ میں آیا تساوی ثابت کرنے کے بعد تساوی تو وہ مان رہا ہے گمان میں پھر آپ کیوں تصاوی ثابت کرا رہے ہیں تصاوی تو اس نے مان لیا تو پھر آپ کا یہ دو طرح کا یہ کیا ہو گیا منہیہ میں تو یہ کہہ رہا ہے مساوات آمہ نفس العمر میں یا زوم مانے میں اور جب زوم مانے میں ہوگی تو مسلم ہوگی اسے اور جب مسلم ہوگی تو بعد اتوات تصاوی کہنے کا مطلب کیا تصاوی ثابت کرنے کے بعد تصاوی تو تھی تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھئے اس کے اعتراض کچھ نہیں ہوتا ہے بس تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ملہیہ میں اور مطلب کے اس میں کہ یہاں پر بعد اتوات تصاوی آیا نا اس بات یہ مزدر ہے اور مزدر مبنی للفائل بھی ہوتا ہے مبنی لل مفہول بھی ہوتا ہے اگر مبنی للفائل مانے سے تو اس بات بمانے مصبت ہوگا اب کیا ہوگا مانا یہ ہوگا کہ مانے کو مساوات کا جو زوم ہے جو مساوات کا کیا ہے زوم ہے تو کیا کس کا سند اور مقدم ممنوعہ کی نقیز کے درمیان مساوات کا اسے زوم ہے لیکن یقین نہیں ہے اس یقین مصبت کرے گا کیا کرے گا مصبت کرے گا معلل یقین دلائے گا تو اس بانہ کر کیا ہو جائے گا اس بات بمانے مصبت ہو جائے گا کس معنہ میں ہو جائے گا یہ مبنی للفائل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے مصابات کیا ہو جائے گا محلل مصبت مصابات ہوگا یعنی وہ زوم تھا اس کو کیا کرے گا تو کہہ رہے ہیں بقیت کر لیا جائے بعد اس بات تصابی کو اس صورت کے جبکہ معنے کو اس کا اعتقاد نہ ہو او یراد بھی کونو مصبتن یہ مجھول والی صورت نے لی جائے کہ یا اس بات کو مبنی للفائل کے معنے مبنی للمفہول کے معنے میں مانے اور مبنی للمفہول کے معنے میں یہ معنے کہ سند اور مقدم ممنوعہ کی نقیز کے درمیان ثابت شدہ زوم مانے میں جو مصابات ہے اس کو کیا کر دے گا کیا کر دے گا باطل کرے گا اور باطل کرے گا اب یا تو اس باتیں مدعا سے ہو جائے اپنے مدعا کو ہی ثابت کر دے گیے اور یا جو ہے وہ اس کے گمان کے اعتبار سے کیا ہو ثبوت ہو جائے ہاں یہ لکھا ہوا ہے مبنی للمفہول مبنی للمفہول دیکھئے انہوں نے کیا کہا جب اچھا یہ ہوا کیا یہ ہوا یہ کہ ماتن نے جب یہ بیان کر دیا اس بات تصاوی منحیہ میں مصابات پہلے تو یہی کہیں گے کہ یہاں پر اعتراض ہو رہا ہے دو طرح فرق پڑھ رہا ہے مطن میں جو کچھ کہہ رہا ہے تصاوی ثابت کرنا اور منحیہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ مساوات عام ہے خواہ نفس العمر میں ہو یا مانے کے گمان کے اعتبار سے ہو تو جب مانے کے گمان کے اعتبار سے مساوات ہے تو اس کو مسلم بھی ہوگی جب مسلم ہوگی تو اس کو تو پھر ایسی صورت میں پھر آپ کہہ رہے ہیں بادہ اس وعدت تصاوی کہاں کہہ رہے ہیں مطن میں کہہ رہے ہیں تصاوی ثابت کرنے کے بعد باطل کرے گا تو اب گویا کہ جب اسے مسلم ہے تو اس بادت تصاوی کا مطلب کیا نکلا وہ تو اسے مسلم ہے گویا کہ جو چیز پہلے سے ماننا اسے پھر ثابت کیوں کر رہا ہے تو اب یہاں کہیں گے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم یہاں یہ کہہ دیں گے اس بات جو مزدر ہے مزدر کی دو صورتیں نکالیں گے مزدر مبنی للفائل مبنی للمفہول مبنی للفائل یہ ہوگا کہ اس بادت تصاوی کو مقیت کیا جا اس صورت میں جبکہ مانے کو اس کا اعتقاد نہ ہو زوم مانے میں تو ہوت مساوات اور لیکن اسے اعتقاد نہ ہو یقین نہ ہو تو اب مؤلل کیا کرے گا اس بات مبنی للفائل کی صورت میں مصبت ہوگا یعنی یہ کرے گا کہ سند اور مقدمہ ممنوع کی نقیز کے درمیان جو مساوات زوم مانے میں ہے وہ مصبت کرے گا یعنی یقین دلائے گا ٹھیک ہے اور اگر مبنی للمفہول مانے تو مبنی للمفہول کے مطلب یہ ہوگا کہ مقدمہ ممنوع کی نقیز اور سند کے درمیان ثابت شدہ ثابت شدہ جو زوم مانے میں مساوات ہے اس کو کیا کرے گا وہ باطل کرے گا اب باطل کرنے کی دو صورتیں ہیں یا تو اس بات مدہ اپنے مدہ کو ہی ثابت کر دے یا کیا ہے زوم مانے کے اس کے گمان کے اعتبار سے ہی ہو چاہتے ہیں تو اب یہاں مبنی للمفہول مانے تو اس بات مزدر مبنی للمفہول ہو تو معلل مانے کے زوم مقدمہ منوع کی نقیز اور سند میں ثابت شدہ مساوات سے کیا کرے گا منع باطل کرے گا خواہ مساوات کا سمود اس بات مدعا سے کرے یا زوم مانے سے ہو لہذا اب ایسی صورت میں متن کے اندر اور ملیہ میں کیا ہوگا کوئی تعرض نہیں ہوگا ٹھیک ہے سابت شدہ ہے سابت شدہ ہے اس کو کیا کرے گا اس بات مدعا سے کرے پہلی والی صورت میں کیا ہوگا فائل کی صورت میں یقین کی صورت میں یقین نہیں اسے وہ یقین کرائے گا دوسرے میں یقین کرائے گا مبنی للمفہول میں یقین دلائے گا تو یا او یرادہ یرادہ یا اس سے مراد لیے جائے کونو مصبتن مفہول کی صورت میں یا تو اس سے مراد یہ لیا جائے کہ جو مصبت ہے سابت شدہ سامے کے ذہن میں کیا ہے مانے یعنی سابت سامے کے ذہن میں جو سابت شدہ ہے وہ مانے کی یعنی مانے جو ہے مانے جو ہے سامے کے ذہن میں مصبت یعنی سابت شدہ کو کیا کرے گا تساوی کو ثابت کرنے مراد لیا جائے یا تو کیا ہے مدعا کے اس بات کے ذریعے یا اس کے زن کے اعتبار سے اب یہ اتنی بات انہوں نے مکمل کر دی اب یہاں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھئے سند کو دفع کرنے کے دو طریقے سند کو دفع کرنے کے اس کی سند کو دفع کرنے کے دو طریقے ایک تو سند جو پیش کی تھی اس نے کون سے معلل کی دلیل پر منع پیش گیا اور منع پیش کرتے ہو سند پیش کی کس نے مانے اب جب منع پیش کر کے سند پیش کی تو سند اب اس کی سند میں نظر ہے نظری ہے وہ ذرا غور و فکر والی ہے تو اب معلل کیا کہے گا اس سے معنے سے یہ کہے گا آپ کی جو ہے سند نظری ہے اس پر دلیل پیش کرو نظری میں دلیل پیش کی جاتی ہے گویا کہ آپ کی سند کو کیا کرو ثابت کرو تو اب کہتے ہیں سند کے سند کو دفع کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں سند کو دفع کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ منع جو ہے اس طور پر ہو کہ اگر منع وہ نظری ہے تو اب معلل جو ہے معنے سے دلیل کا مطالبہ کریں کہ بھئی اس پر آپ دلیل پیش کریں آپ کی جو ہے نا سند میں جو معنے ہے وہ منع پیش کرنا نظری ہے اور دوسرا جو ہے دوسرا جو ہے وہ سند اور مقدم ممنوع کی نقیز کے درلیان مساواہ ثابت کردنے کے بعد سند کو کیا کر دینا باطل کر دینا تو سند کو دفع کرنے کے دو طریقے تھے ایک تو یہ کہ سند جو اس نے پیش کی ہے سند جو ہے وہ نظری ہے تو معلل معنے سے اس کیا کرے گا اس پر دلیل کا مطالبہ کریں اور دلیل کا جب مطالبہ کریں تو دو جب طریقے تھے یہ سند کو دفع کرنے کے تو مسلم نے صرف ایک طریقہ کیوں بیان کیا نہیں سمجھ میں آیا بھئی یہ کی طریقہ انہوں نے بیان کیا کتاب میں کیا مقدم ممنوعہ کی نقیز اور سند کے درمیان تصاوی ثابت کرنے کے بعد سند کو باطل کرے گا تو مقدم ممنوعہ کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ سند نظری ہو تو سند پر دلیل مانگے نہ دلیل دے سکے تو پھر کیا ہو جائے گا مقدم ممنوعہ ثابت ہو جائے گا تو مسننب نے اس والے طریقوں کو کیوں چھوڑ دیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ والے طریقہ جو نہ تھا معلل کے لیے خود جو تھا نقصان دے ہو جاتا کیا ہو جاتا نقصان دے ہو جاتا کیوں اب مان لیجئے وہ سند کے ثبوت کا اس سے مطالبہ کرے گا اب اس نے سند اگر ثابت کر دی تو مقدم ممنوعہ کی نقیز ثابت ہو جائے گی نہیں ہو جائے سند اس نے ثابت کر دی تو مقدم ممنوعہ کی نقیز ثابت ہو جائے گی اور آپ کا مقدم ممنوعہ تھا جو وہ باطل ہو جائے گا یہ سورہ گا تو اب ایسی صورت میں مقدمہ باطل ہو جائے گا مثال کے طور پر اس نے سند ثابت کر دی کہ عالم کے قدیم ہونے پر اور عالم کے قدیم ہونے پر تو اس نے جو مقدم ممنوعہ بیان کیا تھا تو وہ کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا تو آپ کا جو مقدمہ تھا کل متغیر حادث وہ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا تو اس لئے یہ والی جو تھا یہ والا طریقہ معلل کے لئے ضرر دے ہو جاتا اس لئے مسلم اس کو چھوڑ دی اس لئے اس طریقے سے کیا کرے گا یہ معلل جو ہے وہ معنی سے اس طرح کے سوالات نہیں کرے گا کونسا نظری ہے تو اپنی سند کو تم کیا کرو ثابت کرو کیونکہ اگر سند ثابت کر دی اس نے تو مقدم ممنوعہ کی نقیز ثابت ہو جائے گی اب وہ ثابت ہو گئی تو جس کے لئے تو محنت کر رہے تھے ساری محنت تمہاری بیگار ہو دی مقدم ممنوعہ ثابت ہو جائے گا ہاں مقدم ممنوعہ ثابت ہو جائے گا اور مقدمہ جو کل متغیر حادث جو سوچ رہے تھے آپ وہ کیا ہو جائے گا بھائی آپ ایک چیز کو مان رہے ہیں سند کو مان لیا ہاں ٹھیک ہے تو مقدم ممنوعہ کی نقیز بھی پھر ماننا پڑے گی تصاوی والی دینا تصاوی والی میں تو یہ ہوتا ہے تصاوی والی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر سند کو مساوات ہے نا تو سند جب آپ مانیں گے تو اس کی مقدم ممنوعہ کی نقیز بھی ثابت ہوگی جانبہن سے ہوتی ہے کیوں دیکھئے سند کو دفع کرنا دو طریقے پر ہوتا ہے ان میں سے کیا ہے منع کرنا اس طور پر کیا ہو کہ وہ نظری ہو فَيَتْلُوبُ الْمُعَلِّلَ الْدَلِيلَ مِنَ الْمَانِي تو معلل جو ہے وہ معنے سے دلیل کا مطالبہ کرے گا علیہ اس پر وَحَازَ عَبَسُنْ اور یہ کیا ہے عَبَسَنْ عَبَسَنْ اس کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں سند تو کہہ رہے ہیں لئن اللازمہ علی اثبات المقدمت الممنوع اس لئے کہ اس پر جو ہے نا وہ مقدم ممنوع کو ثابت کرنا ہے واثبات السند اور سند کو ثابت کرانا لا ينفع اسے نفع نہیں دے گا بل یدرہ بلکہ کیا کرے گا اسے فَلِذَا خَسَّ قُدِّسَ سِرْهُ اسی وجہ سے مصنف علی الرحمہ نے اسے ابتال بالذکر کے ذریعے اس کو کیا کرا خاص فرمایا کیا کرے گا سند کو کیا کرے گا باطل کرے وَالثَانِ عَلِبْتَال اور ثانی کیا ہے باطل کرنا اور باطل کرنا کب اسے نفع دے گا اِذَا کَانَ مُسَاوِيًا لِلْمَنَا جبکہ کیا ہو وہ منا کے کیا ہو مُسَاوِيُو لِأَنَّ اِنْتِفَاءَ اَحَدِ الْمُتَسَاوِيَن کیونکہ مُتَسَاوِيَن میں سے کسی ایک کا انتفاع خارج میں يَدُلُّ عَلَى اِنْتِفَاءِ الْآخَرَ تصاوی نہیں ہے اگر سند خاص ہے یا سند عام ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ آرہ بر خلاف صورت کے جب سند اخص ہوگا تصاوی ضروری ہے اخص ہوگی وہ اس کو ہم اگلی انٹی بین کریں صلو علی الحبیب صلو علی اللہ